ہمارے دین کے حقانیت کے دونوں شاہد ہیں مہینو دین اجمیری مہینو دین جیلانی اور نگاہے ولی میں وہ تاثیر دے کی بدلتی کڑوروں کی تقدیر دے اپنے امام الانبیاء کانفرنس کے نام پہ اتنا بڑا جلسہ سبھا کہا ہے اے بیٹا اے بابو سونا مجھے پتا ہے آج کل مسلمان علمیم کے پتیلی بن چکا ہے چرہ دو چولے پہ فورا گرم اتار دو فورا پڑھنے بھائی لوہے کی کلاہی بنو گرم ہونے میں چھ سال تھنڈا ہونے میں بارہ سال کبھی کبھا تقریبی سننی مزاز رکھی تقریب سننی مزاز بنائیے ناشریف تو یہ روحانی گزہ ہے اس کو تو ہر حال میں لینا ہی ہے یہ ٹونک ہے ٹونک اور تقریب اس کا علاج ہے انجیکشن ہے ٹیبلٹ ہے کیپسول ہے ابھی سب علاج نہیں کرو گے ڈائٹ ٹونک ڈالو گے پیدا نہیں ہوگا پیچ پیچ میں تقریب سنا کیجئے یہ عالی مولما اسٹیج پہ جو دیکھ رہے ہیں نا انہی لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہا ہے ہندوستان میں مسلمان دکھائی دے رہا ہے ورنہ آپ لوگ تو بھرگئروں کے پر تہوار میں پڑاکا پھڑنے والے مسلمان دوسروں کے تہوار میں جوہ پھلنے والے مسلمان جب جب چاہے تو شراب پھکے جہاں چاہے سونے والے مسلمان سے کیا امیت کیجئے گا کہتا ہے مولانا اسلام خطرے میں نہیں رہی ہے اسلام خطرے میں کل بھی نہیں تھا آج بھی نہیں ہے صبح قیامت تک نہیں رہے گا اسلام مٹانے والے مٹ گئے لیکن اسلام آج بھی ہرا بھرا ہے کیونکہ قولِ محمد قولِ خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لا قرآن نہ بدلا جائے گا جو قوم اپنے امام کی تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہ رہے اس قوم سے کیا امیت کیجئے گا ان علماء بچارے آٹھ ہزار چھ ہزار سات ہزار میں چوبیس گھنٹک ہٹانے والے مسلمان افسوس نہیں لگتا آج انہیں علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے ربیل اول کے موقع پہ جو گلیوں میں سڑکوں پہ جلو سے محمدی دیکھتے ہونا جو اپنے گاؤں میں جھنڈی دیکھتے ہونا غوث آزم کے نام کا جو ڈیک بھاتیاں دیکھتے ہونا کسی نیتا منتری کا دیا ہوا نہیں ہے ان علماء نے مکتب میں مسجدوں میں مکتبوں میں بچوں کو بیٹیوں کو بیٹوں کو پڑھا کر کے سڑکوں پہ وہی جب رات میں دن کو جب نبی کے نام پہ نو دس نوم دس اکتوبر کو نکلا تھا ہاتھ میں جھنڈا سر پہ ٹوپی شہر پہ ایک ہسی مسکان سل رہا تھا سب مل کے کہہ رہا تھا کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں یہ مہینہ پیرانے پیر بڑے پیر دستغیر روشن جمیر شیخ اقدر قادر جھیلانے سے نسبت ہے ہر چھوٹی چیز کو بڑی چیز میں جوڑ دو تو مقام بلند ہوتا ہے ہم گونہگار سیاہگار ہیں عبدالقان دیر جھیلانے سے نسبت لگائے ہیں اور جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ ان کے ساتھ نظر آئے گا آپ ہی پیسلہ کیجئے آپ کو کس کے ساتھ ہے ظلمانوں یاد رکھنا انہالی مولماء ہم تو پورے ہندوستان میں تقریر کرنے دوران کتے ہیں جتنے سٹیج پر بیٹھے رہیں گے امام مولماء ان کو بھی نظرانت دینا ہوگا یاد رکھئے گا ایسا نہیں کہ رات بر یہ بیٹھ کے چلے جائیں گے گاڑی کہیں کھڑا کریں گے کھانا کہیں کھائیں گے اب بیشارے امام چلے جاتے ہیں کمیٹی والے پان سو تن نہیں دے تو ان کو دینا ہوگا ایک امام کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے امام سوچنا پڑتا اپنے بیٹے کو پہانے کے لیے ساتھ آٹھ ہزار رکھئے تنخواہ اچھو بس گھنٹا ڈیوٹی یاد رکھنا مسلمان ہو انگریج بھارت میں تنہیں ستایا ہوگا جتنا ابھی کہ مسلمان اپنے مسجد کے امام کو ستا رہا ہے انگریج تو پسیئے دیتا تھا آپ لوگ ترپا ترپا کے مرد دیجئے ابھی ایک جگہ گئے امام کے کمرم کوڑ رما علاقے میں کوئی جلسہ تھا اندر غسے ہیں بھلے امام صاحب ارے حرام کرنا ہے بھل کمیٹی والا کہا ہے کہ حضرت امام صاحب افیق یہاں ڈیرہ میں امام لوگوں کا یہی انتظامات ہیں بھلے چلیے ٹھیک ہے اندر غسے ہیں اور جو امام صاحب کی جو چونکی تھی جس میں سوتے تھے اس میں جا کے بیٹھے ہیں اور چونکی اپنے اپنے ہلے لگئے ہم دور کے نکل گئے جلزلہ آگئے ہیں اور جارکنی بابا جلزلہ نہیں آیا ہے ہی چونکی جتنے کیل کانٹی ہیں نے سب کھول کے پھکے گیا ہے ہم بنے یا اللہ کہاں سے ہو گیا ہے کدر خونک ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے امام صاحب تھوڑا سا پنکھا چالوں کی جو سونا ہے امام صاحب اٹھے پنکھا چالوں کیا پنکھا کہا ہے گھومے گا کیوں گھومے گا ہم 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 کیا ہو گیا پھل رکی 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 حضرت پھر جھاڑو کھو جا پھر جھاڑو لے مارا ہم نے کمیٹی والا کہاں جاتا ہے دیکھتا ہے کی نہیں پھل حضرت صدر صحیب ہے وہ ٹھیکے دار ہے اور کمیٹی وہ جو سگریٹی وہ مطال ہے مسید تو آتا ہی نہیں تو دیکھے گا کیا ہم نے یا اللہ رحمت حرما ہم کو بلے سونے دیجئے بس ٹھیک ہم سوئے اب کیا کیا محرم کمیٹی میں الکال لوہ کھالا کھل لیا تھا اور جتنا بھالا تلوار برچہ بلہم سب مانکہ امام کے سر کے اوپر تاہیے لٹکا دیا ہم نے حضرت امام صاحب اگر رات میں چوہایا موسیٰ رسی کاٹ دیا تو کیا ہوگا بل حضرت صبح تک ہم بھی شہید ہو جائیں گے ان کے بات سنئے اس کے بعد ہم جب کروٹ دھونکے لٹکے ہیں نا جنازہ چار پائے جو کھٹیا ہے وہ بھی امام کے کمران لٹکا ہوگا ہم نے حضرت قب نہیں بچئے گا یہ کھٹیا دیکھ 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 سوٹی گا رات پر تو مرتے سوچے گا یہ قوم کی حالت میں یاد رکھنا ان علماء عالم اگر یہ محنت کیے راج آپ کے بچے جو چل رہے ہیں یاد رکھو یہ بچہ آپ کے بچوں کو یہ علماء عالماء پڑھائے کہ آج کا آپ کا بچہ رات میں سوتا ہے وہی بچہ کہتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اُلے آنکھ سلی اللہ ہر گلی کو چون پا چار یہاں تین یہاں پانچ یہاں بل حضرت اسلام خطرے میں ہے ہم علیہ السلام نے تمہارا بیٹا خطرہ ہو جب ماحول ہے علاقے میں ان قوم کو دیکھو شادی بھی آ کے موقع پہ پندرہ ہزار کا ڈی جے بجا دے گا لیکن امام کو نکاح خانے کے لئے پچیس سو دینے کے لئے پورا کمیٹی بٹے گا بخار لگ جائے گا دس ہزار کا پڑھا کا پھوڑ دے گا پہتال تیس پتیس گاڑی اس کا اپنوں دروازے پہ بیٹی باپ کے لگا دے گا ڈھائی لگ تلک مانگ کر کے پڑھا کا پھوڑتے ہوئے آئے گا یاد رکھنا مسلمانوں اگر پڑھا کا پھوڑنا ڈی جے بجونا اسلام مذہب میں دھرم میں جائز ہوتا تو سب سے زیادہ پڑھا کا مولانا لوگ پھوڑتا ہم لوگ سب کام کرتے ہیں پڑھا کا گھنٹ جانازہ پڑھے جائز ہوتا اگر جائز ہوتا تو ہمیں لوگ پڑھتے ہیں جانازہ ہمیں لوگ پڑھاتے ہیں مسجد میں جا کے ہمیں جماعت پڑھاتے ہیں خبرشتان میں جانازہ ہمیں پڑھاتے ہیں پڑھا کا کا انفرم پڑھتے ہیں ہم لوگ ڈائریکٹر بومے پٹھتے ہیں دینہ مانٹی جانتے ہیں دینہ مانٹی ان کو لے کے جاتے ہیں جا کے دینہ میٹ کو سمدھی گھر میں سمدھی گھر اڑھا دیتے ہیں آج کا سب ہمیں دنیا کا دبوت پڑھتے ہیں یاد رکنا ان پیسوں کو بچا کے ان بیٹوں کو پڑھا دو تاکہ جب تیرا بیٹا پڑھا لکھا ہوگا آوارا کے طرح گلیوں میں موبائل لے کے فری فیر پہ نہیں تھیان دے گا بلکہ بیٹا چلے گا غلام رسول کے طرح بولے گا غلام علی کے طرح بیٹھے گا غلام خاجہ کے طرح ہر دنیا چھوڑے گا عاشق ہے مصطفیٰ وہ پیرانے پیر بڑے پیر دستغیر روشن جمیر شیخ عبدالقادر جیلانی کے نسبت کا یہ مہینہ انہیں کے مہینہ نہیں امام لوگوں کو بلائیں گھر 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 جا کے فاتحہ کیے گی نہیں آج کل فاتحہ ہم بھی پانچ روپیہ دس روپیہ اللہ پروردگار رحم فرمائے امام دعا امام کو بلائے مصلح دستر خان بچھا دیا ہے پانچ واللٹوے سے رکھ دیا تین اگربتی کھڑا امام کا پارا گھر ادھر سے گھنسہ اللہ الہی اللہ ادھر سے رکل گیا محمد الرسول گھر والا والا محمد صاحب بڑی جلدی فاتحہ پڑھ دیئے کیا بات ہے امام صاحب بلا کہ پانچ روپے ہم رات بر بیٹھے رہے تمہارے گھر کا گھر کرنے مطلب ہے کچھ تو دیا کیجئے پورے خاندان کو بخشوائے گا ہے دیکھا کہ فادیہ پڑھ کے جب نکلنے لگے تو گھر والا بلا رکھے 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 حضرت رکھے 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 امام صاحب رکھے اپنا والا لیلی جنرانو امام صاحب آئی سے رکھ گئے دیکھا ایک بڑھا نکلا پرانا دس کا نوٹ سیدھا کرتے بل حضرت اس کو رکھ لیجئے چاہ وغیرہ پھی لیجئے امام صاحب نے کہا ہم چاہ وغیرہ پھینا چھوڑ دیئے ہم ہر لکھ سکتے دس روپے ہم نہیں کہا یہ کہا یہ کہا یہ ہم ختم ہے پورے خاندان کو دیا بھائیا پورے خاندان بخشوائے دس روپے ہیں کہنے مطلب ہے کم سے کم امام علماء کو اتنا دیا کی دیئے تاکہ آپ کے بیٹا بیٹی کو پڑھائے گا وہی بیٹا کہے گا اے بابا معلموں فرما رہے تھے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے باب جنت کا دروازہ ہے ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے اے مسلمانوں یاد رکھ لو مزار میں لاکھ چادر چڑھا لو جرسے میں رہت برنرہ لگا لو مکہ چلے جا مدینہ چلے جا کلیر چلا جا کچھوشا چلا جا حجمیر کی تھرتی چلا جا اگر تیرے گھر میں ماں باپ تم سے ناراض ہے تم لاکھ میں جاؤگے کچھ نہ ہوگا اور اپنے گھر میں جا کے ماں باپ کو خوش کر کے ان کو راضی کر کے ان کا چہرہ دیکھ کے تب گھر سے نکل کے حجمیر کی تھرتی جانا قسم خدا کی اگر ماں باپ تیرے گھر پہ راضی ہوں گے حجمیر کا خواجہ بھی راضی ہوگا مدینہ جاؤگے مرتبا بھی راضی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے یاد رکھنا میرے قدم کے نیچے جنت نہیں ملے گی امام کے قدم کے نیچے جنت نہیں مفتی کے قدم کے نیچے جنت نہیں پیر صاحب کے قدم پہ نیچے جنت نہیں حجی صاحب کے قدم پہ نیچے جنت نہیں یاد رکھنا جوانوں تو مولانا بن جا مفتی بن جا پیر بن جا بہت بڑے ملشٹر بن جا لیکن تیرے لیے تیرے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے باپ اسی جنت کا دربازہ بڑے باپ پریشان ہیں ایک بیٹا گزرات میں دوسرا پڑھنا میں دوسرا مدراس میں بڑا بڑا اگر ماں باپ تم سے ناراض ہیں ایک جلسہ نہیں سو جلسے میں نعرہ لگاؤ کچھ نہیں ہونے والا ہے اگر ماں کا شہرہ دیکھ کے نکلو گے تو مصیبت ٹل جائے گا پندرہ ہزار کا ڈی جے بجا کے شادی کرو گے کہو گے مولانا گھر میں برکت نہیں ہوتی سجار پڑاکہ پھڑنے والا اور دلہا ارے وہ دلہا کو سجا کے لاتا ہے لگتا دلہا نہیں تجیہ اٹھا لائے سجاور دلہا وہ حبہ وہ جوبہ وہ شروعانی وہ پگڑی اتنا ایتر لگا کے لائے جنات کے کھاندان سے پکڑ کر گیا ہا لائے ہم نے دو دلاکھ تنیا تیرے باپ اللا تھا مولانا صاحب کہا کرے ہو زبان نہیں Nederlandograph fare لائے ٹھیک سے بیٹھو ہے ہم ملک ختم ہے واہ مسلمانوں تیرا بیٹا خوشی کے موقع پہ کلمہ نہ پڑ سکا رات بریا حسین کا نعرہ لگانے والوں ارے مرے امام حسین کا بیٹا ہے اٹھارہ سال عمر ہے کربلا کا دولہ ہے میدان میں اترا ہے چاروں طرف دشمن ہے پردیش وطن ہے زمین بھی گرم ہے تین دن کے بھو کے پیاسے ہیں لیکن جب میدان میں اترا تو دین بچا لیا ایمان بچا لیا قرآن بچا لیا شریعت بچا لیا سجدہ بچا لیا دین کا گرتا ہوا جن نہ بچا وہ تیرا بیٹا ہے قوم کی ایک بیٹی نہ بچا سکے وہ تیرا بھائی ہے سماج کی ایک بہن نہ بچا سکے تیس کلور بھارت کے مسلمان ایک باوری مسجد نہ بچا سکے تنہا حسین نے شریعت مصطفیٰ بچا ہو اللہ کے باہد ماشاءاللہ دیکھئے ہو اللہ کے باہد ماشاءاللہ کبھا دیکھئے یہ سب سسٹم سب میں رکھئے نقیب میں رکھئے نقیب میں رکھئے شاعر میں رکھئے سب میں رکھئے امام میں بھی رکھئے ایسا نہیں کہ دل برشاہ ہی آئے گا تو کھالی اجھار کرنی سے آئیں گے نعرے تجبیر اللہ ایسا نہیں سب میں آنا چاہئے سب کا بھال بچہ ہے ایسا نہیں کہ دل برشاہ کی دو بی بی ہے ہم لوگ کو یہ کیا کوئی اتنے موڑی ایسا نہیں کہ ہم لوگ کو دو کو شادی کرنا پھئے اللہ کا کرم ہے ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا اسی طرح انکننگ چالو رکھنا ادھر سے بہتا تو آؤٹ وہیں میرا ادھر سے چالو رہے گا انکننگ ادھر سے بن جب ہوگا تو آؤٹ وہیں ادھر سے بن بیچ میں جی ایسٹی لاغو سوچ آف تقریر ختم یہ بڑی محنت سے یہ علماء چاروٹ بچہ کو چھوڑ کے نماز ہی تو ہے نہیں تیز 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 پانی پڑ گیا تو تین اگر گرج دیا تو دو بجلی کڑ گئی تو یہ خالی امام مچ امام امام مچ مچ تنخواہ پانس تنخواہ دیتا تھا پانس باقی کیا بات ہے بل لوگ لڑکا لوگ ہے نہیں بعد میں دیں گے پھر دوسرا سبتہ تیسرا مہینہ اسی طرف امام صاحب پیشان ہو گئے کتنا مانگے گا پان پانس سو ہر مہینہ بانگ امام صاحب 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 سے کچھ کہنا نہیں ہے اب صور جو ہو گا جو مہینے امام صاحب پلان بنائے مسلح پہ مسید جم کے تقریق کی پھر مسلح پہ گئے پھر نیت کی جب نیت کر کے جب ایک رکیت نماز پوری کی جب روک گئے تو گئے گئے رہ گئے دو منٹ چار منٹ باہر ہونے لگا امام صاحب ہے کہ چلاگی آرے امام صاحب اٹھائیے ہو سر اٹھائیے مجبور مت کیا کیجئے انہی لوگوں کے وجہ سے آج اسلام زندہ ہے آج جو دکھائی دے رہا ہے یاد رکھو مسلمانوں وہ پیر بڑے پیر دستخیر جو غص عظم عشان میں وضو فرماتے اسی وضو سے فضل کے نماز پڑھ لیا کرتے ایک دو سال نہیں چار پانچ سال نہیں تسبیس سال نہیں لگاتار چالیس سال تک عشان کے وضو سے فضل کے نماز پڑھے وہ بڑے پیر سلو سال تک عشان فضل کے بیچ میں ایک پاؤں میں کھڑے ہو کے مکمل تلاوت قرآن کر دے وہ بڑے پیر گیارہ سال تک لگاتا پیدر پہ روزہ رکھے وہ دستخیر اٹھارہ پارہ کا حافظے قرآن پی بن کے پیدا ہوئے وہ غص عظم ماں عشاء کے نماز پڑھ لیتی موصلے پہ ماں پہٹ جاتی قرآن کی تلاوت کرنے لگتی عبدالقادیر جیلانی پیٹ میں ہے ماں قرآن پڑھ رہی ہے بیٹا اندر سے یاد کر رہا ہے ماں تلاوت کر رہی ہے عبدالقادیر حفظ کر رہا ہے ماں عبادت کر رہی ہے بیٹا حافظ بن رہا ہے ہر جب غص عظم پیدا ہوئے مکمل اٹھارہ پارہ کا حافظ قرآن پیدا ہوئے ماں قرآن پڑھ کے سوئے بیٹا غص عظم پیدا ہو ماں عبادت کر کے سوئے بیٹا غریب نماز پیدا ہو ماں تلاوت کر کے سوئے بیٹا مخت عظم پیدا ہو ماں سنتوں کا احتمام کرے بیٹا اللہ حضرت پیدا ہو ماں نفلوں پہ عمل کرے بیٹا مزاہد ملت پیدا ہو آج کی بہو بیٹیاں موبائل دیکھ کے سوتی ہے سیل سی ڈی دیکھ کے سوتی ہے آج کے دور کی بہو بیٹیاں سمانا ماں پرچار دیکھ کے سوتی ہے فلم دیکھ کے سوئے بچہ پیٹ میں ہے ماں ڈیڑھ گھنٹہ سیریل دیکھ رہی ہے بچہ پیٹ میں ہے ماں دو گھنٹہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہے اب جب وہ بچہ دنیا میں پیدا ہو رہا غلام غوث نہیں پیدا ہو رہا غلام پھری فہر پیدا ہو رہا غلام حسین نہیں پیدا ہو رہا غلام دیجے پیدا ہو رہا غلام علی نہیں پیدا ہو رہا غلام بوتل پیدا ہو رہا غلام بوتل لے لے کے گھوم رہا ہے بل حضرت اسلام خطرے میں ہے ہم ملے بیٹا تیرا مو خطرے میں یاد رکھنا اپنے وال بوچوں کو پڑھانا قیمتی گالی مت خرید قیمتی موبائل مت خرید گھر میں وال پٹی مت کر اپنے بیٹوں کو پڑھا جب تیرا بیٹا پڑھا ہوگا مجبور نہیں ہوگا گجرات پنبے کے سرکوں پہ جا کر روٹ کے کام نہیں کرے گا بیٹوں کو اتنا پڑھا دے تاکہ تیرا بیٹا سماج میں ایک افسر بنے گا اگر ایک محلے میں بن گیا پورا محلہ روٹ اگر ایک محلے میں بن گیا پہلے اب تو چیئر میں پردہ اور جو کھانے آ رہی ہے بہو بیٹی سے بغیر پردہ پورا علاقہ ختم ہے ہم لوگ تقریر کرتے ہیں کرتے ہیں تھاک گئے ہر بہت محلانہ مار گا لیکن یہ قوم ہلنے والی ہیں بڑے پیر کا صدقہ ہوگا اب کا بیڑا پار ہوگا جو بھی ولیوں کے دربار میں جاتا ہے کھالی نہیں لورتا لیکن شرط دل سے کہاں سے دل سے ایسا دکھاوا نہیں اب تو مزاروں کو تو بہو بیٹیاں عورتیں قبضہ کر لیا ہر جگہ کچھ جگہ چھوڑ کر کے اکثر جگہ عورتیں قبضہ کر لیا ہے گھیڑ عورتوں کی کوئی محلانہ کہہ دے کہ عورتوں کو مزار پہ جانا حرام ہے یہ حضرت جب بات کرتے جی آپ گھر والے ہوگئے یاد رکھنا مسلمانوں جو شریعت میں بات ہے علماء اپنے گھر سے نہیں اپنے گھر سے نہیں بیان کرتے خوصی آزم بڑے پیر دستغیر کے بارگاہ میں جو بھی کوئی گیا خالی نہیں لوٹا اجمیر کی دھرتی جو بھی کوئی گیا ہے چونکہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی کڑوروں کی تقدیر دے ایک آدمی غریب نواز جانتے ہیں اجمیر دھرتی جگہ ایک آدمی بہت بڑا قریب آدمی تھا وہ کیا کرتا تھا ریلویشن کے بغل میں تاغہ گاڑی چلاتا تھا کیا چلاتا تھا اور کیجئے اللہ کے ولی ہوتے کیسے تاغہ گاڑی چلاتے تھے چلاتے چلاتے ایک دن گھر آیا بیوی سے کہا سنو سب لوگ جاتا ہے اجمیر اور جب ہم تین سے اترتا ہے مسافر لوگ کو سنچتے کہ چلیں کہاں سے آ رہے ہیں بابا جی ہم اجمیر سے آ رہے ہیں میرا بھی دل مچل رہا ہے ایسا کرو ہم بھی اجمیر جائیں گے بیوی کہتی اگر آپ اجمیر چلے جاؤ گے تاغہ گاڑی کون چلائے گا جب گاڑی نہیں چلے گی پیسہ کونس آئے گا پیسہ نہیں گھر میں آگر بچے کیا کھائیں گے یہ سمجھ سوچو تنہا گالی چلا بیوی ڈانتے تھی شوہر بچارہ سیدھا سپتا کالی لے کے چل دے ایک دن پیچھا دو دن پیس دن آیا کہا سنو جب کوئی آدمی جاتا ہم پوچھتے کہ آپ جا کہاں رہے ہیں سر کتم اجمیر جا رہے ہیں جب شوہر گرم ہوتا بیوی نرم کبھی بیوی گرم ہوتے شوہر نیکنے شوہر تھا ایتم تپاکی مجاز کا کہیں سے آتا جلدی پانی گرم کرو ورن چائے لاؤ ورن ناشتہ بناو ورن بیوی سوخ گئی ورن ورن سنکے ورن کیا کرا ایک دن تھنڈا موسم تھا بیوی کو کہا سنو جلدی پانی گرم کرو ورن بیوی نے بولی ورن کیا کر لوگ کورنا تھنڈا پانی موسم مطلب جو بھی چیز تو جب شوہر نے کہا بیوی بولی نہیں اس اب چھوڑی اراد شوہر پلان بنایا مارکیٹ میں جب بیوی پوچھنے تو یہی پتوات کہ اب اسی پوچھنا نہیں چاپ پلان بنایا حمد جوٹایا ارپینس کے گھر آیا گھر آنے بعد بیوی کہتی کہ گاڑی نہیں دیکھتے کہاں ہم بیچ رہی کیوں کہاں اجمیر جائے یہ دیوانہ دیکھو مسلمان غار کرو وہ دیوانہ مستانست چلا سر پہ ٹوپی چہرے پیتاڑی ہاتھ میں تصویب غل میں مزل زبان پہ اللہ اللہ کہتے اجمیر کی دھرتی پہ ایک دن دو دن تین دن پانچ دن سات دن دن مکمل چالیس دن تک اجمیر کی دھرتی پہ رہے اس غریب کو خیال آیا اللہ تانگا بیچ کے آیا ہوں گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے کو چھوڑ کے آیا ہوں واپس جاؤں گا کیسے کماؤں گا جو ذریعہ تھا وہ پیچ دیا اے خاجہ یا خاجہ بابا اب تو کرم کر دے غریب پہ غریب نواز کرم کر دے تیل سے وہ بندہ رونے لگا غریب نواز کی برگا میں تیل سے اللہ اب ہوگا کیا ہم تو جوش ججبات میں تانگ بیچ کے تو آگئے واپس دیب کیا ہوگا جب دن سے رو یا تو غریب نواز کا جلوہ سامنے آیا کہ یہ سبحان آل کہ اے دیوانا مد گھبرانا تو گھر چلا جانا فضل کی نماز پڑھنا اور مسلح پہ بیٹھنا ذکر ازکار کرنا تکیہ کے نیچے تم دیکھنا دن بھر کا خرچہ مل جائے گا لیکن یہ راز کی بات کسی سے مت کہنا کسی سے مت کہنا یہ راز کی بات ہے وہ آدمی گھر آیا نماز پڑھے بیٹھ سپنے دیر تکیہ میں تکیہ بگل بیٹھ کر تصریف پڑھ رہے تکیہ ادھر سے آئی تصریف پڑھ رہے ہیں تانگا گاڑی بیٹھ کر کھر چل آئی بچے کیا کھائیں گے روشن بھائی لانا ہم بول رہے مات جائی آپ چلے گئے تانگا بیٹھ کے اب کہاں سے آگا لائی شوہر نتک کیا پلت آیا دن بھر کھرچ بیو ہاتھ میں دیا بیو سوچ ہون تانگا گاڑی پیس بچ دوسرے دن پیر آئی پیر فضل کے نماز پڑھ کر پیر یہ بیٹھ پڑھ رہے لائی خرچ لائی شوہر اٹھا پیس تک کیا نیچے گھس 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 بیو ہاتھ میں دی دی بیو سوچ ہون تھوڑا بہت آج لاش ٹی دو تین دن دن جب ہو آتی دن سوچ دن بھر نماز پڑھ سر پہ ٹوپ کوئی جاتا کمانے نہیں تک یا پلٹ دی دی تک دن بھر تصویر کرتا ہے رات نمبر دن دن چوری جل کرتا برنائی پیس آتا 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 یہ پیس آتا آتا سوزر ایک دن بیو آئی کار رو تک آتا 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 چوری کرتا شوہر بولا میری بیو سب چکر محمد جو ہو رہا ہونے دو آ رہا آنے دو اس پہ کوئی نکتہ چینی نہ کر کر آج کھانا پک بھن چل چولہ جل بھن شوہر نے کہا بیو اگر ہم نہ کہیں تو چولہ جل بھن کھانا پک نا بھن اگر کہا دے تو آنا بھن کہا کیوں کہا یہ راز کی بات تھی غریب نواز نے کہا کسی سے مت کہنا تم جب رجستی کی ہم کہ دی کلو چلو کل کیا ہوتا پھر چوتھے دن آئی کا خرش نہیں دی شوہر نے بھن کرا کے خرش مانگ بھلا مطلب جو آتا تھا وہ بھن ہو گیا کہ کیوں کہ راز کی بات تھی تم نہیں مانی ہم کہ دی ہو گیا م لب سن یہ نفت غلط کر دی دوبارہ چال کر وائی بھرد پر سن مکہ سمیت مسئلہ ہے کہ نہیں اب ایسا نہیں کریں گا یہ دیوانہ پھر اٹھا پھر مستانہ چلا غریب نواز کے دربار پہ چالیس دن تک رہا جلہ کیا واپس آنے کا ارادہ کیا کہ یا غریب نواز جس ارادے سے آئے تھے وہ جان رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو رقم جاتی تھی وہ بن ہو گئی یا غریب نواز اب دوبارہ کسی سے نہیں کہیں گے وہ جو رقم جاتی تھی پھر کوئی اپائے کوئی کوشش یا غریب نواز کرم کر دے تاکہ وہ رقم پھر سے جانے لگے اب نہیں کہیں غریب نواز کے دوبارہ شالو کرنی جائیں رونے لگا دل سے جو آہ نکلتی ہے حضر رہتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مذہب دل سے رویا دوبارہ غریب نواز کا جل واس کہے دیوانا مت گھبرانا تُو گھر چلا جانا فضل کے نماز پڑھنا محلے چوراہ پہ خڑا ہو سب کے بیچ میں اعلان کرنا تب تک یا پلٹ نہ پہلے چھپا کے دیئے تھے اب ہم چھپا کے دے رہے پہلے کہا تو بن ہو گیا اب کی نہیں کہو گے تو بن ہو گا کیونکہ اُلپی ہی چال چلتے دیوان گان عشق آنکھوں کو بند بدلتی کلوروں کی تک 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 جو بھی ولی کے دربار میں جاتا ہے دیل سے تائم تائم بھڑی دیر اور بول دوں سننا چاہتے ہیں ماشاءاللہ مہینہ کن کا ہے نسب پیرانے پی بڑی پی دستغیق مرغہ جوا کرتے مرغہ جوا کرتے کی نہیں کیوں کرتے کبھی سننے مرغہ ماشاءاللہ یہ علماء امام لوگ جو ہیں کبھی ان لوگوں کو بھی اچھا ایک چیز اور یاد رکھے گا جب محلے کے امام جو ہوں گے جب جلسہ کیجئے گا محلے میں محلے کا جو امام ہوتے نہیں ان سے بیچ میں ایک ناشر کبھی پڑھوائیے گا بیچ میں بارہ بجے رات اگارہ بجے بج میں دو شیر پڑھوائیے گا زیادہ نہیں تین شیر کبھی نہیں اگر پڑھتے ہیں دو چار بات بولوائے گا تو ہم بہانے سے امام صاحب کو بھی انام دی بہانے سے امام کو انام دی تو پانچ روپیہ ہی دس روپیہ لیکن امام کو دی ہمارے علاقے میں کچھ دن کے بعد آئے عالم مولمان نہیں ملیں گے جی امام رکھا تھا پچیس روپیہ مہینہ پندرہ سو روپیہ مہینہ دس سال پہلے مسجد کے بغل میں کھیت پانی پڑ گیا کھیت میں پنیاں بھر گیا جب پورا پانی بھارا سامپ نکلا ہم لوگ اس کو ہر ہرہ سامپ کرتے ہیں جاکہ مسجد نے خوص کی امام صاحب بچارے نماز پڑھنے لئے زہر کا ٹیم تھا پیشے پڑھے جب گئے مسلح پہ سامپ جاکہ وہی چھپا تھا کھو نماز امام کو کیا پتہ وہ امام 45 سال کے اگمیت کیے جب رکو گئے تو مسلح اوپر سامپ کے مڑی اوپر نیچے ہو رہا امام صاحب سوچ رہا یا اللہ تنخوا ہے پون رو سامنے بیٹھا ہے کبھی مڑیا اٹھاتا کبھی سر دگاتا کریں تو کریں کیا امام صاحب سوچ رہے کہ اگر روپر سے اٹھیں سجدہ کرنا ہوتا سجدہ وہاں کہاں کریں جہاں سنٹھوے بٹھا ہم امام صاحب تب تک پیچھے سے دوچار کو بڑھا اللہ اوپر امام صاحب صاحب سوچ نہیں دیکھتا سام کے مڑی آگروں کہاں مطلب کہ امام مجبور نہ کیا جائے کمجور نہ سمجھو اس لیے کہ میرے علماء ہی نے پڑھایا تب جا کے لوگوں کو بتایا یہ لوگو یاد رکھنا آقا قیامت سے پہلے دنیا میں بیٹیوں کو زمین میں گالا جا رہا تھا علماء آیا بلند ہو گیا آقا فرماتے جہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہے بیٹی کے ماں باپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا وہ بیٹی سسرائے جاتی ہے شوہر کے ایمان میں روشنی آتی ہے وہ بیٹی ماں بنتی ہے اللہ قدموں میں جنت عطا کر دیتا ہے بیٹا اممہ کا شہرہ دیکھ نکلے ایک صحابی گئے نبی کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ میں حس کے لیے جانا چاہتا ہوں میرے پاس دولت نہیں ہے میرے آقا فرماتے تم مت رو تو گھر چلا جا ماں باپ ہیں جا کے ان کا چہرہ دیکھ ان کی خدمت کر ان سے محبت کر اگر تیرے محبت کریں خوش ہو جائیں گے نا چہرہ محبت سے دیکھ نا ایک بار دیکھ ہوگے تو ایک حج مقبول کا سوال لبا موسیقی 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 جاتی جمعہ پڑھنے تصرف کیا اپنے کی نہیں جاتا یاد رکھنا مسلمان موسیقی کرو کمیٹی میں فنڈ بناو اسے پیسے جمع کرو بہت بھیان کھانا مسجد میں جب بھی جانا جمعہ کے دن دس بیس روپی لے کے جانا خدا کے واسط تاکہ جمع کرو گے تو وقت پھر کام آیا گا امام بیمار پڑ جائے تو مدد تو کر سکتے امام کی بیٹی شادی یہ قوم نہیں گھر چلا جائے وہ ہسپیڈل ہن گھر یہ قوم کبھی نہیں سمجھتے ہماری علمہ جنازہ پڑھ شکریہ منائے کبھی ہرطال نہیں کیا جس دن عالم علمہ ہنگوستان میں ہرطال کر دے گا حالت خراب ہو جائے ریل کرم چاری ہرطال کرے کوئی مطلب نہیں ماشتور ہرطال کردے بہنس سکتے ہو اگر پوری علمہ ہرطال کر دے ہر اسی بیچ میں کسی کا باپ کا انتقال ہو جائے جنازہ کون پڑھ گا گورا مبھر گا 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 پیرا ہے جنازہ ہم لوگ پڑھ پڑھ گا 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 نہیں نہیں دے گا یاد رکھ نا چیز کو ہمارے عالی مولمہ کو پورے ہندوستان میں دیکھتے کہ تنخواہ گھٹ رہی ہے مطلب دس نہیں جا رہا سات چھے آٹھ بہت مہارا مری تب نو دس پتا نہیں کیا ہو گیا اس دور میں ایک امام کی تنخواہ بارہ ہزار پندرہ ہزار سکر کم ہے پورے ہندوستان کے سدھو سیٹی کو قیامت کے دن حساب دل ہزار دینا کیا سمجھتے ہیں جی پورے ہندوستان کے آج جو پرباد ہو نے کہتے مولانا آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے میرے بیٹوں کو سرکھوں پر پیٹ پیٹ کے مار رہا رہا یو اے پی اے کانون لگا کے جیل میں ڈالا جا رہا ہماری بیٹیوں کے سروں سے نقاب کو چھینا جا رہا مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے مزاروں کو جلا جا رہا ہے کبھی نماز پہ حملہ کبھی سجدے پہ حملہ کبھی قرآن پہ حملہ کبھی آزان پہ حملہ کبھی شریعت پہ حملہ کبھی باپ کے ساتھ رہتے ہو خدمت کرنا چھوڑ دیا قرآن گھر میں رکھتے ہو تلاوت کرنا چھوڑ دیا علماء سے ملتے ہو محبت کرنا چھوڑ دیا سماج میں بیٹھتے ہو انصاف کرنا چھوڑ آج مسلمان کو لوگ مٹھانے کے لئے چاروں طرف سے لگائے لیکن سنیئے مسلمان مٹھنے والی جات نہیں ہے لیکن یاد رکھنا اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ایمان مضبوط رکھنا ایسا نہیں کہ معمولی ایمان رکھنا شراب پینے والوں سن لو کچھ لوگ مسلمان کے گھروں میں شراب پینے لگا شاید ہو سکتا آپ لوگ میں کوئی نہیں ہوگا لیکن بہت جگہ جات شک ہزار یہاں کے دو چار نو جوان دس بیس نو جوان شراب پیتا یاد رکھنا کمیٹی والوں سے گجارش ہے اگر محلے میں کوئی شراب پھلیام پیتا ہے اس پر پرتی بن لگ 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 لوگ رشتہ بھی کر رہے جہاں وہاں کر لے کوئی مطلب نہیں ہے کون کیا نہیں مطلب دیکھ رہ ہے یاد رکھ نا شراب نوشی کو نا چگانا دی جے پڑھا تمام شریعت میں حرام ہے اسے بن کرو اور ان پیسوں کو مدرسوں میں مختبوں میں مزاروں پر لگاؤ مختب میں لگاؤ تا کہ تیری بیٹی پڑھے گی بیٹی بولے گی تو کنیز فاطمہ کے طرح بیٹی چلے گی تو کنیز فاطمہ کے طرح وہ شوہر کما کے مجدوری کر گھر آئیں گے بیٹی سلام کرے گی دلہن بن اسی جھوپڑی میں چند نمون دکھائی آج میں سکھ جلسہ کر لینا کوئی کمال نہیں یاد رکھنا میں جھار کھر رہنے والا ہوں ہمارے یہاں ایک رسم چلا ہے شاید آپ کے یہاں پتہ نہیں ہمارے چلتا ہے کہ لڑکہ والا دھائی لاکھ تین لاکھ لیتا لڑکی والوں سے چاہدہ آپ کے ایسا سسٹم ہے یا نہیں ہے یہ لینا حرام یہ لینا حرام ہے یاد رکھنا شادی سستہ کرو مہنگا مت کرو پڑھائی کو مہنگا کرو لیکن ہم لوگ شادی کو مہنگا کر دی ہے اس چیز کو یاد رکھنا اور کہاں میں کبھی بیٹی والوں سے ڈیمان نہیں کروں گا دنیا والوں کو بتا دوں گا دیکھ میں اپنے بیٹے کے شادی سنت کے دائرے پہ سنت مصطفی کے مطابق بغیر ڈیمان کے مانگ کر کے رشتہ کریں گے اگر بیٹی والا خوشش دے گا تو اسے توفہ سمجھ کے لے کی بیٹیوں کو گورکپور کے منڈیوں میں پیچا گیا کیوں اس لیے کہ تم جب تک شراب پیتے رہوگے دیجے دروازے پہ بجاتے رہوگے دس بس ہزار کپڑا کپڑتے رہوگے تمہاری قوم کی بیٹی کبھی کشمیر میں سس کہے گی کبھی کچھ رات میں روئے گی پہ مت بیچ دو ڈھے لاک میں مت بیچ نہ پیار آقا جناب محمد رسول اللہ فرماتے جہاں بیٹیاں ہوتی ہے رامتیں وہی آتی ہے جہاں بیٹیاں ہوتی ہے برگتیں وہی آتی ہے جہاں بیٹیاں ہوتی ہے بہار جلسے میں آنا کمال نہیں جلسے میں سن کے عمل کرنا یہ کمال ہے آج کتنی بیٹیاں رو رہی ہے کتنوں نے زہر کھا خود کشی کر لی کتنی بیٹیاں ریل کے پٹری میں جا کے سو گئی کیوں اس لیے کہ سماج کا بیٹا بکنے لگا سلمانو آپ نے پیرانے پیر بڑے پیر دستغیر امام العلویہ کانفرنس اگر نام کتنوں بڑا جلسہ وہ غصی عظم کے بارگاہ میں کوئی چھوڑ بھی پہنچا تو ولی بن کے لوٹا اس لیے اولی ایکرام سے نسبت رکھنا علماء اہل سنن سے محبت رکھنا سماج پہ بہترین سے انصاف کرنا وقت آئے مسجد سیازان کی صدا ہو وقت پہ جا کے سجدہ کرنا ماں باپ کی خدمت کرنا معاشرے میں حق بولنا قسم خدا کی تو یہاں بھی کامیاب رہو گے مرنے کے بعد بھی آباد رہو گے میرے بعد جلبر شاہی صاحب بھی پڑھیں گے اور میں لگ بگ لگ کچھ کم یہ گھنٹا ہی ہو گیا اور ایک کلام پڑھیں گے تین دونوں جب پڑھیں گے تو جو ڈھائے صدر صاحب کے ساتھ بھی خطوے سکتار باقی ہے اور لوگ چار رات کافی ہو گئی ہے بات بڑھتی جا رہی ہے انشاءاللہ پھر کبھی زندگی سلامت رہی گی ایک مطلب کہیں سبحان اللہ اچھ یہ آپ لوگ جو دو چار کوئی سپیرنگ کے طرف اٹھ جا رہے ہیں یہ بیماری ہے روح میں بیماری ہوتی جیسے جسم میں بیماری ہوتی اچھا جب بیماری نسان پڑھتا ہے اس کو ٹرونک دیجئے کسمیز دیجئے چھوالہ دیجئے گھڑی دیجئے نہیں کھائے گا چھوائے گا ہا ہا کیوں معلوم ہے وہ خار لگ جائے گا کسی کی تغییت خراب رہے گی کھائے کھائے کیوں جب جسم بیماری ہوتی روح مزہ بدل جاتا زبان کے ذائقہ چلی جاتی اس کو اچھا نہیں لگتا لیکن تندر استاد میں دو گئے سو گرام دو دو سو کھائے گا انسان کسی طرف دل روح میں بیماری ہو جب روح بیمار ہو جائے نا تقریر اچھے نہیں لگتی قرآن کی طلاعہ تقریر اچھے بڑی ہاں لگتا بڑی بڑی میں پڑا بڑی نا گانا آرکیشتر وہ سب اچھا لگتا اس وقت انسان کو چاہیے کہ میرا روح بڑی 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 دعوات غوث آدم فرماتے کب کل دوپار کھانا میرے گھر میں کھائیے گا غوث آدم فرماتے جا ہم تمہاری دعوت قبول کر لیے کل تیرے گھر جائیں گے تیاری کرنا کہا دوسرا مرید آیا حضور کل میرے گھر اسی طرح آنے آتے آتے چالیس آدمی آئے مرید چالیس آدم بڑے پیر کو ایک ہی ٹیم میں ایک ہی دن دوپار میں کھانے کی دعوت دے دی ہر غوث آدم بڑے پیر نے سب کی دعوت کو قبول کر لیے کہا جا میرے غلام کل دوپار میں تیرے گھر کھائیں گے کل دوپار تیرے گھر کھانا ہوگا کل ترگ وہ میں تیرے دستر خان میں کھانا ہوگا سب چلے گئے سب چلے گئے اپنے اپنے گھر سرے دن غوث آدم سب کے گھر سب وہاں سے آئے آنے کے بعد زہر اثر کے ٹیم میں سب مورید لو وضو کر رہے تھے مورید نے کہا سنن نے گھر دوپار میں گئے تھے کل دعوت دیتے میرے گھر میں کھانا کھائے میرے ساتھ دستر کھانے بیٹھ دوسرا مورید کہتا تم جھوٹ کیا بول میرے گھر دستر کھانے بیٹھ پیس رہ کہ تم لو دونوں جھوٹ میرے گھر میں گئے چوتھ کہ تم لو کیا بول رہا گھوز میں گھوز عظم بڑے پھر میرے گھر کھانا دو پھر میرے ساتھ آج دو پھر مرے چار جھوٹ میرے گھر میں گئے یہ کہتے چالیس جمع ہو اللہ ہونے لگا اتنے میں غوث عظم کے صاحب زادے تشریف لائے کہا کیا بات ہے یہ اللہ کیوں یہ آواز شروع کیوں کہ حضور آپ کے اب حضور غوث عظم کل میرے گھر کھانا کھائے ہم اسی بات کو کر رہے تھی مینکار کر رہا میرے گھر آئے تو غوث عظم کے صاحب زادے فرماتے تُم سب جھوٹ مولتا کل میرے غوث عظم بڑے پیر دستغیر میرے بابا حضور میرے ساتھ میں بیٹھ کے ایک ساتھ دستر خان میں گھر میں کھانا کھائے کتنے میں غوث عظم تشریف لے آئے مسجد کا کیا معاملہ چل رہا ہے کہ حضور آپ تھوڑا بتا دیجئے کل میرے گھر میں کھانا کھائے تھے دوسرے نے مرید نے کہ آپ تھوڑا حضور بول دیجئے میرے گھر میں تھے تیسرے کہ غوث عظم نے کہ سنو پہلے مجھ وضو کرنے لگے جو لوٹا میں پانی بچا تھا وہ پانی ہاتھ میں لئے سامنے املی کا درخت تھا غوث عظم میں چھڑک دیئے تمام عملی کے پتوں میں پانی پڑا غوث عظم کا جلوہ سب پتوں میں نظر آنے لگے تب غوث عظم فرماتے اے میرے مریدو پتے میں کیا دیکھتے ہو کہا حضور آپ کا چلوا دیکھتا ہوں کہا سامنے کیا دیکھتے ہو کہا سراب آپ کو دیکھتا ہوں کہا سنو وہ تیرا پیر ہے جو بیق وقت تمام عملی کے پتوں میں نظر آسکتا ہے تو بیق وقت چالیس مریدوں کے گھر کیوں نہیں جا سکتا ولی کے دربار میں جب بیٹھنا دل سمحال کے بیٹھنا اور عالم کی دربار میں بیٹھنا سبان سمحال کے بیٹھنا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھیں بدلتی قڑوروں کی تقدیر دیکھیں اپنے بال بچوں مسلمان پڑھانا مد چھوڑو مقتب پہ دھیان زیادہ دی مسجدوں پہ دھیان ایمان کی تنخے پہ دھیان اور گاؤں میں کوئی شراب پیتا تو اس پہ پابندی جلسے پہ بھی دھیان جلسے کو ہر سال تو تین جلسے کرو تاکہ جلسے سے ایک سیکھ پیغام ملتا ہے ایک ایمان میں تازگی ہوتی ہے عقیدہ زندہ رہتا ہے انشاء اللہ اشارہ ہو رہا ہے پھر زندگی سلامت رہی ملقات ہوگی ایک بار پورا مجمع میرے ساتھ دل سے آتمہ سے ہردے سے خلب سے جگر سے پرین سے یکتا سے سمانتا سے سمتا سے مانوتا سے دل کی اتا گہرائیوں میں اتر کر سب مل کر جھوم کر میرے ساتھ مل کر سب پڑھے لا الہ سب پڑھئے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت